ملاقات جس کے بارے میں سب لوگوں کو یہ خواہش تھی کہ یہ ملاقات جلد از جلد ہو جائے آخر کار وہ ملاقات ہو گئی ہے اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک دم سے جو نمبرز گیم ہے پارلیمنٹ کے اندر اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جو بلڈ اپ ہے اس کو اب بہت زیادہ تقویت پہنچنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ ملاقات ہوئی ہے جناب جہانگیر خان ترین صاحب کی جو اپنے علاج کے لیے اس وقت لندن میں مقیم ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہوا ہے اور اس کے بعد خواہشات کا تبادلہ بھی ہوا ہے اور گلدستہ بھی بھیجوایا گیا اور پھر ایک ملاقات تو ہو گئی ہے اور اس ملاقات کے نتیجے میں آنے والے چند دن میں اسلامباد میں ایک اہم پریس کانفرنس سے ہونے جاری ہے اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں جو مومن یہ کہا جاتا ہے ن ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو یہ وہی دھکا ثابت ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ والی دیوار یعنی جو پرائیم منسٹر امران خان کی اکثریت نیشنل اسمبلی کی جو دیوار ہے اب وہ ڈھہ جائے گی ملاقات کیسے ہوئی کہاں پہ ہوئی اس ملاقات کی تصدیق کن ذرائع سے ہوئی اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک نہائی تھی افسوسناک خبر یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی جو آج پشاور کے ایک علاقہ قصہ خانی بزار اس کے نوہی علاقہ رسالدار میں ایک امام بارگاہ پر بم کا حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں درجنوں کی امتی جانے اب تک اطلاعات کے مطابق تیس نمازی اس میں شہید ہوئے ہیں پچاس کے قریب زخمی ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب چوبیس سال کے طویل عرصے کے بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی ہے اور آج اس نے اپنا پہلا ٹیسٹ راولپنڈی میں کھیلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور کا ج ایسے بھی بہت زیادہ سیاسی نویت اختیار کر چکے کیونکہ آج صبح جب میں آپ سے گفتگو کے لیے کچھ میٹیریل کی تلاش کر رہا تھا تو ایک خبر میری نظر سے گزری انصار باسی کی خبر تھی اور انفیکٹ وہ فالو اپ تھا اس خبر کا جو مریم اورنگزیب صاحب کی طرف سے جاری ہوئی تھی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ پشاور سے ایک شخصیت کی طرف سے کچھ فون کالز آ رہی ہیں اور ان فون کالز کے نتیجے میں جو یہ جو نیوٹرل رہنے کا تاثر ہے اسٹیبلشمن اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور اگر یہ والا سلسلہ نہ رکا گیا تو پھر مریم اورنگزیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اس شخصیت کا نام لینے پر مجبور ہو جاؤں گی اور اس کے بعد پھر مختلف کیاس ارائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ شخصیت کون ہے اور کیسی ہے اب سب کو معلوم ہے اس کے اندر تو اب کوئی ڈرنے چھپنے والی بات نہیں ہے یقینی تو مریم اورنگزیب صاحب صاحب کا جو اشارہ تھا وہ کور کمانڈر پشاور اور ساب ایک ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹر جنرل فیض حمید صاحب کی طرف تھا اور فیض حمید صاحب کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ وہ اس ایریے کو کمان کر رہے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ ولنربل ایریہ ہے اس وجہ سے کہ وہاں سے جو ان کی سرحدے ہیں وہ جاکی ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ افغانستان اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کال ادم تحریک طالب بند تھی اس کے ساتھ بھی جو ایک پیس ڈیل تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب جو رشیہ یوکرین کی لڑائی وہ سارا اس خطے کے اندر ہی وہ سارے معاملات چل رہے ہیں لہٰذا جنرل فیض حمید صاحب کی جو جوب ہے وہ اس وقت بہت زیادہ چیلنجنگ ہے اور اس ان حالات میں اگر پلٹیکل معاملات کے اندر ان کی طرف سے یہ کہا جائے یا الزام لگایا جائے یا اس کے جو بھی طریقہ کار ہے یہ کہا جائے کہ اگر وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ان خبروں کی اشاعت کے بعد جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں جب صبح دیکھ رہا تھا تو مجھے خبر نظر آئی انسار عباسی صاحب کی خبر تھی اور وہ بھی کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے ہی تھی اور اس خبر کے اندر انسار عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب سے تو بابر اف شاور کے عددار پر الزامات محض افواہ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ جو ہے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ادارہ کسی سیاست میں ملوث ہے اور نہ مسلح واج کو کوئی شخص مسلح واج کا کوئی شخص ایسا اقدام کر سکتا ہے جس کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو معاملات ہیں کسی ڈیل کے حوالے سے یہ بھی جو لوگ یہ خبریں پھیلارہے ہیں جو افواہیں پھیلارہے ہیں اس ممکن ہے ڈیل نواز شیخ صاحب کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے ہے وہ بھی انہی سے بات کریں ہم سے اس معاملے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یہ ڈیل کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے یعنی جو فوج کا تعلقات عامہ کا ادارہ ہے اس نے اس سارے معاملے کو جو اس کا اظہار کیا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس نے اس کو ن لینڈ وائیڈ قرار دیا ہے اور اپنی نیوٹرلیٹی کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی اس نیوٹرلیٹی کے جو تاثر ہے ہم اس کے اوپر نہ صرف قائم ہیں بلکہ کاربند بھی ہیں اور اب اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے مختلف اگر ہم سیاسی منظر نامہ دیکھیں تو وہاں پر اس کے ظاہر ہو رہا ہے بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دارے نیوٹرل نظر آ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دارے نیوٹرل نظر آ رہے ہیں شباہ شریف صاحب کا یہ کہنا نئے داریں نیوٹرل نظر آ رہے ہیں ایون مریم نواز صاحبہ کا جو اس حوالے سے عموماً تو وہ خموشی اختیار کرتی ہیں لیکن ان کا بھی تقریباً تاثر یہی ہے کہ یہ اس وقت غیر جانبداری کی سیچویشن ہے اور وہ غیر جانبداری ہمیں نظر آ رہی ہے اب اسی غیر جانبداری کے محول کے اندر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ایک پولٹیکل بلڈ اپ کیا جاتا ہے ایک محول بنایا جاتا ہے عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے اور ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر جو نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر اس وقت کا محول بلکل ہی زیادہ تلخ ہو جاتا ہے اور اس کا اظہار اب ہو رہا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو کل ایک دو ایونٹس کی ایک ملاقات ہوتی یا مونس علی صاحب کی جو کاف لیگ کے جو سربراہ ہیں چودی پرویز علی صاحب ان کے سابزادے ہیں اور فیڈرل کابنٹ کے ممبر بھی ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہاں پر اسد عمر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد مونس علی صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نسل در نسل یہ شیوہ رہا ہے کہ ہم جس کے ساتھ کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ کمیٹمنٹ کو ہم پوری کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اب اسی دوران چودی پرویز علی صاحب ایک تقریب کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان سے جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جناب اس وقت تو بڑا محول بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایڈی وڈی ہنڈی چڑی ہے تو وچھو کچھ نہ کچھ نے نکلے گا یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہنڈی چڑی ہوئی ہے اس وقت چولے پر کچھ نہ کچھ سالن پک رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے برامت بھی ہوگا البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اس موقع پر بھی چودی پرویز علی صاحب کی طرف سے واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر یہ بات نہیں کی گئی کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب اس بات کو زیادہ عرصہ چھپایا نہیں جا سکتا کیونکہ مسلم لیگ نون تو بہت زیادہ حد تک اتمنان میں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی اتحادیوں کے بغیر بھی ہم ان ہاؤس چینج لا بھی سکتے ہیں اور اس کو کامیاب بھی کرا سکتے ہیں اور جو بات اب سامنے آ رہی ہے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب سولہ عراقین ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ اب مسلم لیگ نون نے یہ تعداد کو بڑھا کر اٹھتیس عراقین کر دیا پہلے چوبیس مجموعی اپوزیشن پارٹی کی تھی دیشنے سے سولہ مسلم لیگ نون کے تھے چھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور دو مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ تھے اب مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اٹھتیس عراقین ہمارے ساتھ ہیں تو یہ اٹھتیس عراقین آئیں گے کہاں سے اور یہ اٹھتیس عراقین کون ہو سکتے ہیں تو یقینی طور پر یہ اٹھتیس عراقین آگر ان کو ہم شامل کریں تو وہ ترین گروپ کے عراقین اسمبلی ہی بنتے ہیں اور ترین گروپ آ اس بات کا بھی کھل کر اظہار نہیں کر رہا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ نہیں ہے البتہ شاہ محمود قریش صاحب ترین گروپ پر مسلسل حملہ آور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو ابھی جائیں اٹھیں اور نکلیں یہاں سے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بات جو شاہ محمود قریش صاحب کا چیلنج ہے اس چیلنج کا جواب دینے کا جو وقت ہے وہ بھی بہت زیادہ قریب ہیں مسلم لیگ نون لندن کے ذرائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور وہ ذرائے اسحاق ڈار صاحب سے بہت زیادہ قریب ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات تو ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی ہوئی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ اور اس ملاقات کے اندر یقینی طور پر ان کی صحت کے حوالے سے بھی دریافت کیا گیا اور جو یہاں پر عدم اعتماد اور ان کا ساتھ اور ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے جو دونوں کے درمیان گیون ٹیک ہونے ہیں ترین گروپ کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس کے اوپر بھی تبادلہ خیار کیا گیا اور اس بات کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بہت جلد اسلام آباد میں میدان لگنے والا ہے ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی اور ممکنہ طور پر نیکسٹ ویک کے اندر جب تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی تو اسی دوران ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی کی جائے گی جس میں عمران خان صاحب سے دوری کے بارے میں بڑا کھل کر تبادلہ خیال کیا جائے گا جب اس ملاقات کے حوالے سے میں نے ترین گروپ کی ایک اور اہم شخصیت سے رابطہ کیا اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو ان کا جواب بھی بہت ہی حد تک ڈپلومیٹک تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کے مشیر رہ چکے ہیں دونوں کے ساتھ ان کا ایک ریلیشنشپ موجود ہیں اور ملاقات ہونا یا رابطے ہونا سیاست کے اندر خارجز امکان نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس شخصیت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترین گروپ کے پاس ابھی تک آپشنز مکمل طور پر کھلے ہوئے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اگر کسی طرف بھی جائیں گے یا کسی کی بھی حمایت کا فیصلہ کریں گے تو وہ اس بات کو دیکھے کریں گے کہ ہماری عزت اور وقار کسی جگہ پر کمپرومائز تو نہیں ہوگا تو یہ اب انفیکٹ جو ترین گروپ کی طرف سے اور ترین گروپ میں ترین صاحب کے ساتھ ایک قریبی تعلق رکھنے والی شخصیت کی طرف سے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپشنز کھلے ہیں اور ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہماری جو عزت ہے اور وقار ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا تو پھر بہت زیادہ اشارے آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنا مائنڈ بھی بنا لیا ہے اور کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کرنے کی جو کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے اندر سے جہانگیر ترین صاحب نے وہاں پر بھی جو کچھ زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہیں سرد موری ہی برقرار رکھی اب اس سارے سینیریو کے اندر جو ملتان کے اندر کل رات کو بلاول صاحب کا جو وہاں پر ہوا ہے جلسہ وہ بھی یقینی طور پر بہت ہی امپریسیف پاور شو تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نو مارچ کے لیے جو ایک جلسہ ہے اس کی اجازت مانگی گئی فیضاباد پر لیکن آج کی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب جلسے کی اجازت مانگی ہے ڈی چوک پر اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس قسم کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اب صرف جلسہ نہیں کرے گی بلکہ دو یا تین دن کا کچھ دھرنا دینے کا بھی وہ پلان بنا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر کچھ دیر بیٹھیں گے اور تحریک ادم اعتماد کا جو معاملہ ہے اس تک وہاں پر بیٹھ کر حکومت کے اوپر پریشر کو بڑھایا جائے گا اب پیپلز پارٹی اگر نظریاتی طور پر دیکھیں تو وہ دھرنا سیاست کے خلاف ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ دھرنے شرنے دیے جائیں اب جب پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا اس حوالے سے کچھ نیگوسیشن جاری تھی تو پی ڈی ایم نے اس وقت اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر آپ لانگ مارچ کے اختتام پر ڈی چوک پر دھرنا دیں گے تو ہم اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اب یہ اگر بات درست ہے یہ اطلاعات جو سامنے آ رہی ہیں ان میں کچھ وزن ہے تو پھر یہ والی بھی سیچویشن عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ پریشانے کیا سبب ہوگی کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی کے اندر وہ جو بات چل رہی تھی کل کہ عراقین اسمبلی کو پارلیمنٹ ویلڈنگ تک جانے ہی نہ دیا جائے اس کے اوپر بہت زیادہ کویسچنز کھڑے ہو جائیں گے اور کل زرداری صاحب کی فضل الرمان صاحب کی ملاقات کے اندر بھی انہی تمام جو ایشیوز ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے اور بلاول صاحب کے میرا خیال ہے کہ راول پنڈی پہنچتے ہی جو تحریک ادم اعتماد ہے اس کا اس کو ٹیبل کر دیا جائے گا اور یہ جو ہے لہور کے اندر کل ان کی جو آمد ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوگا کہ کیا لہور کے اندر پیپلز پارٹی ملتان جیسا رنگ جمع پائے گی یا یہاں پر ان کو کولڈ شولڈر ملے گا یہ امپورٹنٹ ہے البتہ بلاول صاحب کی یہ والی جو پلٹیکل ایکٹیوٹی ہے یقینی طور پر وہ اب تک جو ہے وہ خاصی حد تک متاثر کن بھی رہی ہے اور وہ جس طرح کیسے پارٹی کو موبیلیز کرنا چاہتے تھے پنجاب میں یقینی طور پر یہ لانگ مارچ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اگلے انتخابات کے لیے بھی یہ لانگ مارچ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گا اگلے انتخابات کے لیے اپنی مہم چلانے میں اور یہ اس کے اندر اگر ون ون سیچویشن اگر مجھے کسی پارٹی کی اس وقت تک نظر آ رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اپنے کارڈز کو جذبات میں آ کر کھلے گی کمپرومائز میں آ کر کھلے گی کیا کرے گی یہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس بارے میں اب کون سا لاحے مل اختیار کرتی ہے اپنی رائے کے ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ